ایک شخص غوثی آزم کے پاس آیا اس نے کہا شیخ عبدالقادر میں آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں بہت غور سے ایک بات کو سنو میں آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں کل ہی میں نے بغداد شریف کے بہت عظیم شیخ کو روانہ کیا ہے ائرپورٹ پہ ایک ہفتے کے لئے الحباب لکنو اور میرے گھر پہ بھی ایک شب قیام تھا الحمدللہ رب العالمین کل میں نے روانہ کی حضربات کا شریف لے گئے اور بغداد شریف کے حالات بھی بڑے خراب ہیں دعا کرو اچھے ہو جائیں شاید تو ان کی موجودگی میں ایک بات میں نے کی تو بڑے خوش ہوئے ہو سنیں وہ بات یہ شاید کبھی آپ نے اسے نہ سنا ہو کیوں اس لئے کی میں نے تو بتایا ہی نہیں سنیں آپ شیخ عبدالقادری کے سامنے وہ شخص آیا حضور مجھے مرید کر لی گئے فرمایا غوثی آزم نے اپنا ہاتھ بڑھا اس نے کہا ہاتھ تو بڑھاؤں گا لیکن میری پہلے دو شرطیں قبول کر لیں کتنی سب لوگ بولیں اونچی آواز میں میری دو شرطیں قبول کر لیں غوث پاک فرماتے بول تیری دو شرطیں کیا ہے بول تیری دو شرطیں کیا ہے اس نے کہا میری پہلی شرط یہ ہے کہ میں چوری کرتا ہوں بند نہیں کروں گا سمجھ گئے جو لوگ چوری کرتے ہیں وہ خوش ہو گئے ہوں گے اس نے کہا میں چوری کرتا ہوں بند نہیں کروں گا چوری کا سلسلہ جاری رہے گا فرماتے غوثی آزم استقفراللہ یہ کوئی شرط ہے اچھا بول دوسری کا نماز نہیں پڑتا ہوں نماز بھی نہیں پڑوں گا فرماتے غوثی آزم شریعت کے خلاف عمل کرتے ہو اور شیخ عبدالقادر کا غلام بننا چاہتے ہو تو اس نے کہا حضور بڑے بڑے چوروں کو ڈاکوں کو آپ ہی نے سمارا ہے بڑے بڑوں کی بگڑی یہی بنی ہے بڑے بڑوں کی بگڑی یہی بنی ہے مجھے بھی قبول کریں فرماتے ہیں غوثی آزم نہیں تجھے یہ دو شرطیں اپنی چھوڑ لی پڑے گی دربار شیخ عبدالقادر کا ہے واسطہ آپ کی ماں فاطمہ کا غوثی آزم فرماتے ہیں اچھا تیری یہ دو شرطیں میں تجھے مرید کر لوں گا لیکن میری بھی ایک شرط ہے اس نے کہا آپ میری دو مان لیں میں آپ کی ہزار شرطیں مان لوں گا اس ایک کیا معلوم تھا وہ کس سے باتیں کر رہا ہے کہا آپ میری یہ دو شرطیں مان لیں میں آپ کی ہزاروں شرطیں مان لوں گا فرماتے غوثی آزم نہیں ہزار نہیں میری صرف ایک شرط ہے کہا حضور جلی بولے میں قبول کرنے کے لیے الفاظ کو آپ کے قدم کے نیچے رکھنا چاہتا ہوں غوثی آزم فرماتے میری یہ کی شرط ہے وہ یہ ہے جتنے پڑے لکے لوگیں وہ مسکرائیں گے اس ایک شرط کی گہرائی کو سن کر کے فرماتے غوثی آزم میری ایک شرط ہے وہ یہ ہے کہ جب آزان کا وقت ہو جائے تو آزان دے دیا کرنا جب آزان کا وقت ہو جائے تو آزان دے دیا کرنا اس نے کہا حضور شرط قبول ہے ہاتھ بہایا غوثی آزم نے مرید کر لیا گھر واپس سلا گیا تین دن تک پانچوں وقت آزان کا وقت ہوتا تو گھر میں چھپکے سے آزان دیتا چوتھے دن بی بی نے کہا دماغ خراب ہے آزان پہ آزان دیے جا رہے ہو لے دے کے آزان لے دے کے دا نماز کب پڑھو گے بڑا شوق آزان دینے گا تو محلے کی مسجد میں چلے جاؤ تب سمجھ میں آئے کہ تم نماز ہی پڑھنا چاہتے ہو لے دے کے آزان کے پیچھے پڑھے ہوئے ہو اس نے کہا کیا بتاؤں شیخ عبدالقادر سے کمبرو مائز ہوا ہے کہا یہ بتاؤں یہ تو بات کی بات ہے یہ چوری کب کروگے کھانے ختم ہوگا ہے گھر کے گھر میں کھانے ویر نہیں ہے کچھ نہیں ہے کھانے لاؤ کہیں سے چوریاں کرو اس نے کہا بھئی تو تار رہا ہوں کہ کون سا وقت نکالوں چوری کرنے کے لئے جب آزان نہ دینی پڑھے ورنہ معلومہ کی میں ان وقت پہ آزانوں کا وقت دکت ہو جائے تب اس نے بڑی محنت کر کے دماغ کو لگایا رات کے گیارہ بجے کا ایک وقت نکالا گیارہ بجے جاؤں گا تین بجے سے پہلے پہلے چوری کر کے واپس آ جاؤں گا اپنے گھر سے نکلا بگدہ شریف میں ایک امیر آدمی دیوار کو پھلانگ کر کے گھر کے اندر چلا گیا بڑا گھر تھا بڑا کشادہ تھا بڑی پراپورٹی درہم و دینار سونے چاندی کے سکھے تھے اس کمرے تک پہنچا اس نے دروازے کو کھولا چراغ جلایا تو اس کی آنکھیں پڑ گئی اتنے ضروع جواہر تھے پاغل ہو گیا اس نے جللی جللی بوریے میں سب پیسوں کو رکھنا شروع کر لیا سکھوں کو اتنی دیر ہو گئی لیکن مصروف تھا بوریے کا گتھر اڑھایا اس نے کاندے پر رکھا جیسے اس کمرے سے نکل کے دالان میں آیا اسے یاد آیا یار ازان کا وقت ہونا گیا اسے یاد آیا کہ ازان کا وقت شروع ہو گیا ہے اور میں نے عبدالقادر سے وعدہ کیا وہی اس نے بوریاں رکھی اسی کے دربار میں ازان دینی شروع کر دی ازان کی آواز سن کے پورا گھر جاگ گیا جب ازان مکمل ہوئی تو کیا دیکھا کہ سنتری منتری پورا گھر جاگ گیا اب یہ پریشان ہو گیا اس کی پریشانی عجیب و غریب تھی غوث آدم اپنی خانقاہ میں اپنے محلہ باب الشیخ میں جامعہ قادریہ میں اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھے بیٹھے ہف رہے تھے کہہ رہے تھے پھس گیا اس کی دو مان کے میں نہ پسا میری ایک مان کے پھس گیا میری ایک مان کے پھس گیا میری ایک مان کے پھس گیا لوگوں نے کہا حضور کون پھس گیا بولی وہی چور پھس گیا ایک دو شرط مجھ سے منوا کے میں نہ پھسا ایک میری مان کے پھس گیا پھس گیا ازان کے بعد پریشان تھا اس نے دائیں بائے دے کا دھپورا گھر جاگ گیا تھا پریشان تھا کیا کریں اس نے سوچا کہ یہ لوگ تب تک وضوح کریں گے تو مرتا کیا نہ کرتا دو رکعت میں پڑھی لیتا ہوں دو رکعت کی اس نے نیت کر لی جیسے اس نے سلام پھیرا تو کیا دیکھا کہ پیچھے دو صف لگی ہوئی ہے ایک صاحب نے کہا کہ حضور اجازت دے تو تکبیر کہوں کہاں دماغ مت خراب کیجئے چور کو حضور کہتے ہو اس نے کہا حضور یہ آپ کی انکساری ہے آپ کی آنکھیں بتا رہی ہیں کہ آپ کی آنکھوں میں کسی شیف کے چہرے کا عقص موجود ہے آپ کی تحرے کی پیشانیہ بتا رہی ہیں ولایت کی لکیروں نے قبضہ کر رکھا ہے آپ کے ہونٹ کی خوشکی بتا رہی ہے یہ دنیا میں برکتوں کے نزول کا سبب ہے کیسی باتیں کرتے ہیں آپ کیسی باتیں کرتے ہیں حضور آپ اللہ کے ولی ہیں کہا چپ میں بھسا ہوں بھائی کیا بتاؤں کہا حضور وقت نہیں ہے سورج نکل آئے گا تکبیر کہوں اس نے کہا ہاں کہو بھائی جھلا کے کہا تکبیر کہو جب تکبیر کہی گی تو وہ چور جو بن کے گئے تھے انہوں نے نماز پڑھائی نماز کے بعد سلام پھیرا تو پورے مقتدی ان کا ہاتھ پہنچوننے لگے کہانی ختم ہاتھ پہنچوننے لگے تو وہ سب کو لے کے گئے درہم و دینار سونے چاندی کے بوریے کی طرف کہا گھر کے مالکو دیکھ لو یہ سامان آپ کے خزانے کا میں اریجنل چور ہوں تھے میں یہ چوری کرنے آیا تھا لیکن تم لوگوں نے میرے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں پھر بھی گھر کے لوگوں نے کہا یہ آپ کی انکساری ہے آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ اللہ کے دوست ہیں آپ کی آنکھیں بتا رہی ہیں آپ اللہ کے دوست ہیں آپ مجھے یہ بتا کے بہلا رہے ہیں چور کیا کسی کے گھر میں ازان دیتا ہے چور کیا کسی کے گھر میں خدا کے ایک ہونے کا اعلان کرتا ہے لوگ یہ کہہ کے خوش ہوتے آپ کے قدم میرے گھر آگئے قدم کا خوصالہ پورے گھر کے دیواروں پر چھرکنا چاہتا ہو آپ میرے گھر کے لیے دعا کر دیں اتنا سننا تھا اس نے اپنے دونوں ہاتھ کو جوڑا غوث آدم کے محلے کی طرف دیکھا بابو شیخ اور ہاتھ جوڑ کے کہا مان گیا شیخ عبدالقادر مان گیا مان گیا شیخ عبدالقادر مان گیا ایک وقت ازان دے کر کے نماز پہی ہے تب ایک گھر کے لوگوں نے میرا ہاتھ پاک چھوڑا ہے اگر پانچوں وقت نماز پڑھنا شروع کر دوں گا تو پورا شہر میرا احترام کرنا شروع کر دے گا اللہ اللہ اللہ